عزوز اللہ من السلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزوزان امان آج جون انی سوانتر کی بائیس تاریخ ہے ہم قرآن پرین کے درس کے سنسلہ اناو میں دو سو پنکالیس آیت سورہ بقرہ کی میں پہنچتے تھے آج سورہ بقرہ کی آیت دو سو چھالیس سے آغاز کلام ہوتا ہے صاحب کا آیت میں سنسلہ ایک کرام بھی چلا آتا تھا بات شروع ہے کہ اس سے کہ ام حسیبتم ان تدخل الجنت وَلَمَّا يَعْتِكُمْ عَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ نَسْحَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْدَّرَّعُوا وَالْظُنْظُرُوا حَتَّى يَقُولَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنِ مَا هُوْ نَطَعَ نَسْرُ اللَّهِ عَلَى اِنَّا نَسْرَ اللَّهِ فَرِيبِ کہ کیا تم سمجھتے ہو تو بس یہ کہہ دینے سے کہ لا عَلَى اللَّهِ محمد الرسول اللہ تم جنت میں جاتے ہوں کیوں گے حالانکہ تم ابھی ان دشوار جزار وادیوں میں سے گزرہی رہی یہاں اس سے پہلے انبیاء صاحب کا اور ان کے مطبعین کی جماعتوں کے ساتھ قفیت یہ گزری کے مصائب اور علام کے حدوم میں ان کے جعا سے گھیرا ہے تو زمین پہنے کے لیٹے سے نکل گئی زیولان یہ مصائب میں گھیرے اور اتنی شدت اختیار کی کر گئے تو بے ساختہ زدانے پہ آیا کہ اے اللہ بیس مدد کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا تھا وہ کم آئے گی شدت احرون سے یہ تھی دعا بن کے لبوں پہ آئی اور ادھو سے آواز آئی کہ اتنی نان دکھو تمہاری استقامت تمہاری صبر کے وجہ سے ابھی ابھی وہ مدد آیا چاہتی ہے ایک جماعت تو یہ تھی جنت میں جانے والوں کی اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت کا ذکر ہوا کہ احلام کا لَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دُوَارِهِ وَهُمْ اَلُوْفُمْ خَزَلَ الْمَوْرِ کہ تم نے اس قوم کی اس درے اس جماعت کی حالت کے بغیر کیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن جب ذرا سا خطرہ سامنے آیا تو کیفیت ان کی یہ ہوئی کہ بھوڑ بکریوں کی طرح دھروں سے نکل کے بھاگ بھاگیں موت کے در سے یہ بات سمجھ میں نہ آئی جیسا کہ میں نے پیشلے درس میں کہا تھا موت تو شایہ ہے اس کے در کے بھاگی ہے تو یہ پیچھے پیچھے تمہارے آتی ہے اور اگر آپ اس کا پیچھے کریں تو آگے بھاگتی ہو سکتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ موت کے در سے اُڑ نیدانی جنگ سے بھاگ اُٹھے دھروں سے ہی نکل کے بھاگ اُٹھے فَقَالَ لَحَمِ اللَّهُ مُوتُو تاہاں کہ موت سے در کے بھاگتے ہو تو وہ موت آکے تمہار چپت گئی زندہ مو رہتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی ہنسی اُڑاتا ہے آدم بمیرت از بے یقینی مرتا وہ ہے جسے اپنی زندگی پر یقین نہیں ہوتا پھر جو کھڑے ہو گئے نیدان میں سنما احیاء ہوں تو پھر انہیں حیات تازہ مل گئی قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک اصول دوان کرتا ہے اس اصول کی صداقت کے ثبوت میں تاریخ سے کوئی شہادت پیش کرتا ہے بات یہاں یہ پیش کی اور اس کی شہادت نے کہا اب ہم آیت دو ست چالیس پہ آگئے عَلَمْتَرَ إِلَى الْنَلَعِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى موسیٰ کے بعد کونہ بنی اسرائیل کی قیثیت یہ ہو گئی تھی اور قیثیت بھی یہ ان کے عوام کی نہیں تھی عَلَمْتَرَ إِلَى الْنَلَعِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سردارانِ قوم کی قیثیت تھی اور اگر اور گہرائی میں جائی ہے تو بات سردارانِ قوم کا ہی نہیں ہے بڑی گہری بات قرآن کہہ گیا ہے وہ مطرفین جو دوسروں کی کمائی پہ عیش بسر کیا کرتے تھے ان کی قیثیت یہ ہو چکی تھی سانہ سانیہ اور جہاد کی زندگی جمع بین النقی غیم ہے دو مجاہد چیزیں ہیں جو ایک جگہ اکتی نہیں ہو سکتی اس لئے قرآن نے یہاں ایک ملہ کا نفذ دا کے توجہ کا رخ اس طرف مور دیا کہ یہ مجاہدین کی جماعت نہیں تھی مطرفین کی جماعت تھی انہی کی قیثیت یہ ہوتی ہے جو آگے بیان کیا گیا ہے اِذ قَالُوا لِنَبِي لَهُمْ عَدْ لَهُمْ عَدْ لَنَا مَلَكًا نُقَاتِمْ فِي صَبِيرُ اللَّهِ ہم نے اپنی نبی سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خدا کی راہ میں جنگ کریں گے عام ترجمہ یہاں ملک کا کیا جاتا ہے کہ ہم پہ ایک بادشاہ مقرد کر دی گئے بادشاہ نہیں بادتے ہی اتنی ساتھ پر دی کہ ہم جنگ میں جانا کہتے ہیں جانے جانے والی فوج کے لیے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہوتی کمانڈر کی ضرورت ہوتی ہے ملک کے مانے صاحبِ قومت اور صاحبِ اقتدار ہے صورت میں صاحبِ اقتدار ہوگا تو وہ مسلم کو سیکلی یا کوئی کنس کو ہوگا آرمی کا ذکر ہوگا تو وہاں صاحبِ اقتدار کمانڈار ہوگا اس لیے تم نے کہا یہ تھا کہ ہم جائیں گے میدانِ جنگ میں لڑیں گے ہمارے لیے کوئی کمانڈار مقرر کر دیجئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جس قسم کی ذہنیت ہے تمہاری ایسا نظر آتا ہے کہ اس وقت تو تم آگے بڑھ بڑھ کے یہ کہتے ہو کہ ہم جنگ کے لیے جائیں گے ہمارے لیے کمانڈار مقرر کر دیجئے نظر ایسا آتا ہے کہ جب تم تو جنگ فرض قرار دی تو اس کے بعد تم میدانِ جنگ سے پیٹھ دیجا کے بھاگے چلے آوگے اگل تو جاؤ گئی نہیں ہر اگر جانا پڑا تو تمہاری کفیت یہ ہوگی تو اس مقام پر کم جاؤ گے کہ قرآن کے اندر جیسا کہ میں اس سے پیشتر بھی عزیز عالمان دو سن خطبوں میں بتایا تھا پھر تمہاری کفیت یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم ذابطہ قوانین خداوندی کے کسی ایک حصے سے ایمان لاتے ہو دوسرے حصے سے انکار کر دیتے ہو اس کی کفیت یہ تھی کہ قرآن میں باین ہی ایک ہی الفاظ میں کتبہ علیکم القطال بھی ہے تمہارے اوپر جائیں فرض کر دی گئی ہے لازم کر دی گئی ہے جماعت مومنین پوری کی پوری جماعت کے مطلق یقین ہے اور انہی الفاظ میں ہے کتبہ علیکم السوائم تم پر روزیں فرض کر دی گئے ہیں عزیز عالم کی قصیت یہ ہے کہ روزوں کے آقام کی شدد کا تو یہ عالم اتنی پابندی سے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور قطعہ علیکم القطال کے لیے اعلیٰ جو فرض کر دی ہے انہوں وہ ہمارے لیے نہیں ہے قطعنون بباغ ان کتاب وقت قرون بباغ اس کے ایک حصے کی وجہ تم امان دکھتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو یاد رکھو جو بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خاری ہوگی جو یوم القیامت یشب والاہ رسد اشد العذاب اور قیامت کے دن پھر پوچھو نہیں کہ اس قسم کا عذاب ہوگا تو جس کی یہاں کی زندگی ذلت و خاری کی زندگی ہے کیا قیامت میں اس سے سر فرازے کی زندگی نصیب ہو جائے گی کہا تمہاری تحصیت یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تو تم یہ مانگ دے جب یہ فرد قرار دیا گیا ہے تو اس وقت پھر تنتیز میں خان کے بارے کہا لوں وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سُبِينَ اللَّهِ کہا کیا کہا آپ نے سرکار کیا ہوگی ہمیں کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہیں کریں گے میں نے ارز کیا تھا کہ فِي سُبِينَ اللَّهِ جنگ سے مراد قرآن پیا لیتا ہے ظالم کی قلائے مرودنے کے لیے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کہاں بھی تنوار اٹھے گی تو فِي سُبِينَ اللَّهِ ہوگی یہاں خدا اس نے خود واضح کر دیا قرآن نے ان کے اس طرح جو کہا کہ وَنَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سُبِينَ اللَّهِ وَقَبْ اُخْرِبِنَا مِنْ دِعَارِهِ وَأَبْنَائِنَا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہمارے بال بچوں سے ہم کو جدا کر دیا گیا کیا اس کے بعد بھی ہم خدا کی راہ میں لنیں گے نہیں دیکھا آپ نے خدا کی راہ کہاں آئی ہے مظلوم ہو گئے ہر بار سے نکالے گئے استبداد سے بال بچوں سے علب کر دیا گئے مظلوم ہو گئے مظلوم کی جنگ خود اس کی اپنی جنگ ہو یا اس کی حفاظت اور مدافع کی امر کوئی دوسرا تلوار اٹھائے یہ ہے فِي سُبِينَ اللَّهِ جنگ مظلوم کو کچھ انہوں کے لئے اور زیادہ ضریفتار کرنے کے لئے جار قوت کا استعمال ہوگا تو وہ جنگ ہوگی فِي سُبِينَ اللَّهِ کہا کہ کیا بھو گیا ہم کو کیا ہم بلکوئی ایسے گئے بھو گئے کہ ان حالات میں بھی ہم خدا کی راہ میں جنگ کے لئے نہیں نکلیں گے سَلَمَّا قُطِبَ عَلَيْهُمُ الْقِطَعَلُ تَوَلَّوْ اِلَّا قَرِيْنَ مِنْهِمُ اور جب پھر ان کے اوپر جنگ فرض قرار دے دی گئی فلانِ جنگ کر دیا گیا انہیں میدان میں آنے کے لئے کہہ رہیا تو ہوا وہی جو ان کے نبی کو ان کے مطلق اندیشہ گزرا تھا میدانِ جنگ سے پیٹ بگا کے بھاگ مکلے بجوز تھوڑے لوگوں کے ان کے اندر وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِمِينِ عجیب چیز جہاں یہ آئی ہے ظالمین کا لفظ آپ دیکھئے ظلم کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں سے آتا ہے نادانِ جنگ سے بھاگ آنے والے پیر سے کھا کے ظالمین کی شک کے اندر قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتا ہے کہ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں دنیا بھی معنی اس کے ہوتے ہیں جیس مقام پر ٹھیک کسی چیز کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ رہے تو ظلم ہو جاتا ہے کہ طاقی کا مقام یہ ہے کہ مقاف زندگی میں سیر تحصولات پیدا کرتے ہیں اسے دشمن کے مقابلے کے لئے جنگ کے کھڑے ہونا ہے قرآن میں صرف استثناء کی ہے کہ سلعہ قتال میں کہ وہ تحترم عدلنے کے لئے یا اپنی جماعت سے ملنے کے لئے میدانِ جنگ سے یہاں تک تو ٹھیک ہے دشمن کو پیٹ دکھا کے اگر بھاگ جاتا ہے اس کا نام تو ظلم ہے کہ جس مقام پر اس کو رہنا چاہیے تھا یہ اس مقام پر نہیں رہا میدانِ جنگ میں سپاہی اس مقام پر نہیں رہا وہ بھی ظالم ہے سول ادنسکیشن میں انصاف کرنے والا اپنی کرسک پر نہیں رہا تو وہی ظلم ہے جس شاہد ہے جس مقام پر ہونا چاہیے اگر وہ وہاں نہیں رہی ہے یہ ظلم ہے اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم کہاں آیا ہے یہ میدانِ جنگ سے سپاہی پیٹ دکھا کے بھاگتا ہے قرآن چاہتا ہے ظلم ہے یہ اس مقام تو اسے کھڑا رانا چاہیے تھا وہاں نہیں رہا یہ تو آخری بات تو ہی قرآن میں کہ یہ انجام میں ہوا برمیان کی بات پھر آگئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایک کمانڈر مقرر کر دیجئے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَبْ بَعَسَدَكُمْ تَعْلُوْسَ مَلِكَ ان کے نبی نے کہا کہ قرآن میں خدا گل دی کہ مطابق تمہارے لئے ایک کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے خود ہی مانگا تھا تو مانگا تھا آپ نے لیتھا یہ کون تھے مَلَيْمِن بَنِ اِسْرَائِيمِ بات یہاں سے واضح ہوگی اب قَالُوْ اَنَّا يُقِنُ لَهُمْ يُلْكُ عَلَيْنَا کیا بات ہے قرآن کی بات سامنے آتی ہے تو آگر بڑھنے کو جی نہیں چاہتا اِنَّ اللَّهَ كَبْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوْتَ بَلِكَ عربی جارنے والے احباب جانتے ہیں لَكُمْ کا لام جو ہے یہاں یہ کیا کر رہا ہے کمانڈر ہمیشہ کسی کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے حاکم ہوتا ہے حماندار ہوتا ہے اس کے لئے عربی زباد میں عالیٰ کمانا چاہیے تھا ہمارے عالیٰ پر اس کو ہم نے مقرر کر دیا ہے آپ کے معلوم ہیں کہ عربی زباد میں لام آتا ہے اس وقت جب کوئی تیم کسی کے فائدے کیلئے کی جائے کسے کمانڈار مقرر کیا جاتا ہے تمہارے فائدے کیلئے اللہ تم نے کہا لَكُمْ کہا قرآن نے جا وہ اگر کمانڈار مقرر کرتا ہے تو وہ فوج کے فائدے کیلئے ہوتا ہے فوج کے حکومت کرنے کے لئے نہیں ہوتا لیکن ان کی لئے ادھر نہیں گئی انہوں نے کہا ہے قَالُوا أَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا یہ وہی کھڑے ہیں وہی لیت نہیں لبدی وہی ہے انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ کمانڈار جو آتا ہے وہ ایک حاکم بن کے آتا ہے عَلَيْنَا ہمارے اوپر ایک مقرر کیا ہے کیا بات ہے قرآن کی لَقُونَ اور عَلَيْنَا کے قَرْقِ اتنی عجیب تیز طرح کر دیا یہاں ساتھ اعتراض یہ کیا کہ اسے کس طرح سے صاحب کمانڈار متر کر دیا کل بھی کیا نقص ہے اس میں قَالَنَا اَحَقُّ بِنْ مُلْكِنْ مُلْكُ ہم زیادہ مستحق ہیں حق دار ہیں اس کے مقابلے میں اس کمانڈ لینے کے لیے یہ اقتدار لینے کے لیے یہ اختیار لینے کے لیے یہ منصر لینے کے لیے یہ بلان مقام لینے کے لیے اچھا بھی آپ اپنے آپ کے زیادہ حق دار سمجھتے ہیں مجھرہ بتائیے تو چھوئے وہ خصوصیت جس سے آپ کا یہ استحقات سائز لازم آلیا سنینہ علال ملائے بنی افرائیل ہے دیکھیں ان کا نیار کیا ہے انتخاب کا کہاں والان جو اقتصادم من المال یہ تو غریبات بھی ہے دولت مان نہیں ہے دولت مان کا بیٹا نہیں ہے عزیز آرمان یہ نیار آجی کا نظر ہے یہ شروع سے بات کری آتی ہے بدل کے بھوز بنانے میں پھر سے آتے ہیں اگر جفیر ہے آدم جوہاں ہیں لاتو منعات یہ آجیب آتی ہیں کہ دولت بدھے عزت شرف منصب اور اقتدار و اختیار بھی یہ تنبخ تشروع سے کلا آرائیت لیے کہ آدم اور عبلیس کی باست تو ایک ہی دن ہی تھی اس کے ساتھ ہی نہیں آگیا تھا کاری مالدار نہیں ہے بڑے صدار کا بیٹا نہیں ہے دولت من نہیں ہے ایک ہی نیار ہے یہ ہی نیار نہیں ہے کہ یہاں منسٹر میں پرہ دیو جائے گا نہیں فاول کا تمام دار بھی پرہ دیو جائے گا اسے بھی صاحب مال ہونا چاہیے دولت اقتدار کے ایک ہی نیار ہے جو قرار دیو جا رہا ہے یہ انیت میں آپ دیکھتے ہیں نا فرق ہے خود کلال مالہ بن 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 بنیس آئی اپنے حسوسیت میں یہی ہے اس لیے اپنے ہی تبکے سے چاہتے ہیں کہ فوج کا نظم نسک بھی اس کو ہاتھ میں رہے وہ اینے میں سے ہو وہ بھی دولت مندب کے لیے سے ہونا چاہیے یہ کہا ہے اسے ہی کیسے آپ نے کمانڈر میں کرے کر دیا دولت مند نہیں ہے پہلے دن سے جب سے بھی یہ میں نے ہلس کیا ہے کہ یہ کشم کشتیاری ہوئی ہے یہ ابلیس اور آدم کی یہی نیار میں کرتی ہے جنہیں انسانی میں جو دولت میں بڑھتے ہیں اسی کو حق کونسا ہے کہ ہر بلان سے بلان مند کب اس کے حصے میں آئے تو گناست میں پا لیتا ہے پہدائش کے ساتھ ہی اس کے حصے میں دکھی جاتی ہے اور یہی سے تو قومیں پھر تباہ ہوتی ہیں نیار یہ مقرر کیا فَعَتَبْ مَنَ الْمَالِ کسی ایک بولی فیڈیشن کی ضرورت نہیں کسی اور خصوصیت کی ضرورت نہیں ہے تو گانٹی اُسی بھی یہی ہنگڑی آج بھی کئی جاندی آگیاں مشکل ہے کئی جاندی آگیاں پھر صحابی تباہ ہنگڑی نیارِ حضر بجیبی کوٹھیں ایک باہن ہیں اور کملے بسیں آئیں کبھی گانٹی کمی آدمی کو کوئی بہت ہے جو ہے اس کو آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ کیا فرمایا آپ میں سب کیا بات کر دیا تھا کانگلی کا بتھا کمی آدمی خوالی نہیں سات من المال دولت کتنی ہے تو ہے انجام آپ نے پھر دیکھ لیے میں پھر کچھ ہوتا ہی کام ہوتا کالا اب نیارِ خُداغنجی ملاعظہ فرمایجی کالا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ خدا نے اسے تم پر جو فضیلت دی ہے انتخاب کیا ہے اس کا تمہارے مقابلے میں تو اس کے لیے نیار کچھ آؤ تھا نیار یہ ہے وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسُمْ کیا بات ہے حوج کا کمانڈر مقرر کیا جا رہا ہے فہا اس لیے مقرر کیا جا رہا ہے کہ فضیق میں بھی ہیلپ میں بھی فوانائی میں بھی پانو منزل میں بھی یہ تم سے بڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ علم میں تم سے زیادہ بڑا ہوا ہے دیکھا سپاہی کے لیے دو ہی سکوشیتوں کی برورت ہے سکینڈر ٹی بھی کہ یہ ہے اور اس کے ساتھ ذیشی نہیں ہے درمبہ نہیں ہے کہ قوتی قوت ہے علم بھی ساتھ اس کے موجود ہے اینی مار جیسن ایس سانڈ مائنڈ ایس سانڈ بڑو کہا یہ ہم یار بہت زیادہ دیا ہے اس کو ہم نے اور پھر یہ عربی دعا نے حضیدانِ ماند باستہ تن عام مانے تو اس کو یہ ہوتی ہیں بہت زیادہ فراوانی سے کسی چیز کو دینا حرب اس لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کی کوئی قوت خصوصیت صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہ ہے جب اس کا فائدہ دیشنوں کے پہنچے تو وہاں وہ دستہ تنکار سے ہیں آہا یہ ہے نیار بڑا صاحبِ قوت ہے صاحبِ علم ہے ٹھیک ہے مختلف افراد ہو سکتی نہیں علم بھی ہو سکتا ہے طوانائی بھی ہو سکتی ہے ایک وہ ہے جس کا علم اور اس کی طوانائی صرف اس کی اپنی ذات کے کام آتی ہے اپنوں کے کام آتی ہے اپنے خاندان کے کام آتی ہے گروہ کے بچے کے کام آتی ہے میں کہتا ہوں وہ قائم کے کام آتی ہے بستہ تم کے معنی یہ ہے عالم گیر انسانیت کے لیے جو جیس کام آتی ہے اب خصوصیت جو ہے کام میں ہو گئی صرف زیادتی علم و جسم کی نہیں یہ بھی ایک خصوصیت اور وہ فراوالیاں جو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے کام میں بھی آئے اس کی یہ قصیت ہے وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ انہیں عطا کیا جاتا ہے یہ اسے دوسروں کی فائدے کے لیے کھلا رکھتے ہیں یہ چیز بستہ تم کے ایک نفس کے اندر آگئے وَلَّا رَزَقْنَاهُمْ 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 وَلَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا رَزَقْنَاهُمْ اوٹھے کی بڑھوئے ہیں راکبے اوٹھے دو پڑھوئے ہیں ہڑھ لئے عملہ وارے آنی اچھڑ دے آدھر ہڑھ لئے داشتہ بھی قادر مطلب سائے بھی اللہ اس کا مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے بے بروا تو سب بھر میں لائے جارجے نہ کوئی قائدہ نہ کوئی قانون نہ کوئی نیار نہ کوئی خصوصیت کا دیکھنا جنہوں کیا لکھوں کھانا جنہوں کیا لکھوں کھانا مالک دینی آج ہو رہی مالک وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ یہاں اس کے بندوں کے اندر قائدہ ہوں تو بہترین وہ ہوتی ہیں کسی حاکم نے یہ صفات درہ دیتی ہے جو آپ اللہ کی طرف رکھو کرتے ہیں پھر کسی دیکھو بھی کسی جتی لے دوارے ہو جائے دے کہ صاحب نہ یہاں کوئی قائدہ نہ کوئی قانون نہ کوئی میار نہ کوئی انتخاب جیسے چاہے ہفاہ دیا جیسے چاہے وہ کر دیا دھانگ لیں لوٹ اسٹیبدال یہ کچھ آپ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب یہ تو خدا کی صفات کا اکس ہے جو میرے اندر ہے اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ السلطان ذلاللہ على الارض تو بادشاہ تو زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے تو جب آپ خدا اس قسم پر بناتے ہیں تو اس کا سایہ اسی قسم کا بننا چاہیے نہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں بات یوں نہیں ہوئے بات وہی یہ تھی کہ ہم یہاں بادشاہ چاہتے اس قسم کا تھے یا بادشاہ اپنے آپ کو چاہتا اس قسم کا تھا جیس کی سنگ وہ خود یہاں بننا چاہتا تھا اس کی سنگ تو اس نے خدا ارش پر دفا دیا وہ اصل اور مصل کسی قائد اکانون کا بابندلی یہ اس کا بس آیا یہ بھی جیسی قائدہ کا کنم کا بابندلی یہ پھر آپ غور کیجئے پھر اس کے بعد کہ اس کو متعلق آپ کا رد و عمل اور ریاکشن پھر کیا ہوتا ہے عزیز آن امان مدیوشی تصورات کے جو اثرات اسلام پہ غالب آئے سب سے پہلے اثر وہ غالب آیا تھا وہ عقیدہ جبر کا تھا یہ تقدیل کا مصلہ خالص مجوسیت کا سب سے پہلے اسلامی بنیادی تصور زندگی جس چیز سے متصور ہوا ہے غیر قرآنی تصورات میں اسے وہ جبر کے عقیدے کی بات کبھی میں تاریخ میں آنگا تو ارز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے ہاں جو چیز اسلام کوئی گاڑی کو اس کے کچھلی سے دوسری طرف ڈالنے والی چیز تھی پہلے یہ تھا عقیدہ جبر یعنی وہ جو دنی میں آئے کر اسی سے یہاں آپ کی ملوکیت قائم ہوئی سارے اختیارات بادشاہ کے وہ دے دیئے جو آپ نے خدا کو سون پہ تھے یہ اس کا نمائم بان گئی یہ اس کی نیابت کر رہا ہے اور یہ کیا کس طرح سے گیا نہیں یہ شاو جہاں آیا اس کا ترجمہ مفہوم یہ لے لی ہے جیسے جی بھی آئے وہ کر جیسے چاہے اس میں عزیز آن امان آگے برنے کی ضرورت ہی نہیں بات سمجھنے کے لئے کرنے کی ضرورت وہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے قرآن میں حضور کی جدا مبارک جی جو فرمایا تھا قول اللہ آگے برنے سے تیلے ذرہ کھڑے ہو جاؤ ذرہ کھڑے ہو جاؤ جو ایک سیکنٹ لی کھڑے ہو جائے کیا پھر چاہ کریں جی تتفاق کرو ذرا سوچ لے یہاں آیا ہے جی یو تی ملکہ ہو میں یہ شاہ کہ وہ جس کو ترجمہ مجھ سے جاتا ہے دے جاتا ہے کھڑے ہو جائے یہ جو دولت کہلے آپ نے پڑے ہیں کھڑے ہو کے ان کے غور کیجئے تو انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب ہم کے یہ کیسے مکرے کر دیا گیا کمانداز کیا بات ہے کہا اس لیے کہ زادہ ہو بستکن فل علم جس اس لیے کہ اس کو یہ خصوصیات ساری اس کے اندر موجود ہے کہ جو ایک کماندر کے اندر ہونی چاہیں خدا نے جو بتائی ہے تو کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے بتایا ہے ایک قائدے کے مطابق کہا ہے ایک قانون کے مطابق کہا ہے اسے بتائے بنایا ہے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم کون ہو چے پوچھنے والے ہمیں یہ حق حاصل ہمیں افتیار حاصل جسے چاہے ہم کماندر بنائے ہم نے بنایا ہے جسے چاہا بنایا ہے کوئی جاجے لگ دے گئے نہیں کہا یہ کون نے پوچھا ہے کہ کیوں بنایا ہے کیا بات ہے اس طبعا یہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنی قادر مطلق ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ دے تو اس کے شاہے میں شان ہے لیکن ہو تو اس کی سمتہ حاکم مشطبت نہیں مننا چاہتا یہ پوچھتے ہیں کیوں بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس لئے بنایا ہے کہ کمان آر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں اس لئے بنایا ہے بتا دیا میں ایک میار ایک پانیوں یہ کہنے کے بعد آگے آیا واللہ یوٹی ملکہ منیشا ترجمہ یہ کیجئے تو اس لئے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں یہ خصوصیات ہیں اور اس کے بعد یہ ترجمہ کیجئے کہ اللہ جسے چاہے دے آپ دیکھیں کہ اس میں ٹک نہیں ہوں کوئی جب وہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہم نے بنایا ہے یہ وجہ ہے اس کے انتخاب کی اس کے بعد یہ ترجمہ جاتی نہیں سکتا رب کی نہیں کہا نہیں سکتا تو جسے چاہیں ہم بنا دیں تم کہیں یہ چوہ پوچھنے والے یہ کہنا ہوتا کہ درمیان کا پکڑا نہ کہا جاتا یہ نہ کہا جاتا کہ اس قرد قانون اس میار کے مطابق میں انتخاب عمل میں آیا ہے یہ نہ کہا جاتا دعا دیو جاتا تو اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے نہیں کہا پہلے یہ ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں اور یہ میار ہونا چاہیے کسی کو کماندار بنانے کا اب اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو اس کے ساتھ پرائیت بات صاف ہو جائے گی عزیدان امان نہیں یہ شاعر کے متعلق میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ساس اس کا ترجمہ جو ادھر کرنا ہے تو عربی زدان کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے سنی کہ جو بھی اس میں آر کے مطابق کماندار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے منیشاہ جو چاہتا ہے ایسا فرم اس کو یہ مل سکتا ہے یعنی جو شخص کہتا ہے کہ وہ اس مقام کے پیزن جائے وہ یہ خصوصیات کرا کرنے وہ ہو جائے گا کسے باشد منیشاہ جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا ہوں ایسی خصوصیات پیادا اپنے اندر کرنے تو وہ بن گئے نہیں یہ شعہ کے درجمے یوں کیجئے ہر جگہ قرآن میں آپ دیکھئے جا بات کتنی صاف ہوتی لیکن اگر اس کو بھی آپ کے دین نہ ٹھکے اور بعض مقامات ایسی ہیں جہاں یہ شعہ کی جگہ کہیں نشعہ آیا ہے کہیں تشعہ آیا ہے خدا کے مطلق ہے تو اے خدا جسے تو چاہتا ہے مثلا سورہ آل امران کی آیت تین بٹا پچیز جس آیت کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ لے جی وہاں تو جیسا وہ چاہتا ہے وہاں کر دیتا ہے فلی اللہم مالک الملک تو تردو منقشاو و تنزول ملک من ملکشاو و تعزو منتشاو و تذلو منتشاو زیادہ کالخیر اننا کا علا کن لشین کدیع کہ آن ہمارا اللہ اے ہمارے مالک اے ہمارے خدا تو جیس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے حکومت چھین لے جیسے چاہے عزت دے 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 جیسے چاہے ذلت دے دے تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے تو ہر شاہ پہ قادر ہے یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہا جاتا کہ دیکھئے صاحب یہاں تو اب یہ شاہ والی بات نہیں ہے یہاں تو یہ بات صاف ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے تو جیسے چاہے اب یہاں سے بات صاف ہوگی آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہے آگے بھر میں تو ایک طرف رہا ذرا اسی حد کے چاہے بس کہنا تو بیٹھ لیجئے یہ ہے نا کہ جسے چاہے وہ یہ دو دے یعنی اس میں کسی انسان کے اپنی خصوصیت بسب اور ہنر اس کے عمل اس کا کم دخل نہیں ہے جیسے چاہے وہ پاکر سے ایک اور بڑھا دیں چار لفظ پہلے ہیں اس آیت کے وَوَفْسِيَدْ كُلِّ نَفْسِ نَا قَسَبَتْ ہنکہ ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں وَهِنْ لَا يُزْلَمُونَ کسی میں ذرا تمینی ہوتی کسی میں ذرا ظلم نہیں ہوتا اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات ہے بات اگر یہ ہو جائے کہ جسے چاہتے ہیں اپنی مفادے کر دیتا ہے نہ کسی خصوصیت کا اس میں دخل نہ کسی قسم کی نیار کوئی کہیں اگر یہ چلی اس کی ہو تو یہ جو پہلے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں کسی پہ ذرا زیادتی نہیں ہوتی کسی کے عمل کے بدلے میں ذرا کمی نہیں ہوتی جب یہ چیز ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب پھر جیسے جی چاہے بغیر کسی قسم کے خیال آتے کہ عمل کیسے ہیں جہور کیسے ہیں خصوصیات کیسے ہیں جیسے چاہے یہ کچھ کا ہوگی ہو جائے وہ تکیم آب ہو جاتی بہرحال کہہ لیجئے یہاں کہا گیا ہے کہ جیسے چاہے وہ یہ کچھ کر دیتا ہے جیسے چاہے حکومت دے دیتا ہے یعنی کوئی قاعدہ اور قانون کے قرر نہیں ہے اس کے لئے قرآن سے پوچھئے کہ کیا بات یہی ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ عزیزان امان میں بار بار بتا چکا ہوں محاورہ حرب مزول قرآن کے زمانے میں اس عربی الفاظ کے معانی کیا تھے اور قرآن کریم نے اپنے مطالب کو خود کیس طرح واضح کیا ہے یہ دوسری چیز بڑی بنیادی ہے اور کوئی ایک موشہ بھی قرآن کا ایسا نہیں جس کی تشریح اس نے خود دوسرے مقام پہ نہیں کر دی قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام سے مل جاتی ہے یہاں ہم نے کہہ دیا نا کہ صاحب اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کو چاہے ہم یہ دے دیتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا میار نہیں کوئی قاعدہ نہیں مطالب کچھ نہیں سورہ انبیاء کی آیت ایک سو پانچ ٹوئنٹی ون اوور ہنڈڈ سٹائی وَلَكَبْ قَتَبْنَا فِيَزْزَبُورِ مِنْبَادِ وِكْرِ ہم نے زبور میں تمام بنیادی حقائق و قوانین دینی کے بعد ایک چیز اثاثی طور پر بیان کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ اَنَّذْ عَرْضَ يَرْسُحَا عَبَادِيَةْ صَالِحُونَ کہ یاد رکھو حکومت نین میں اطرار یہ کس کو ملتا ہے ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے یہ بھرہ خدا کا قابل اور اسی کی تشریح آگے چل کے سورہ نور میں چوبیس بھٹا پچپن تینٹی فور اوورٹ فسٹی فائی وَعَبَ اللَّهُمَّ بِنَا آمَنُوا ان کے عاملِ سوالِ حَاتِ تم میں سے جو لوگ تن بنیادی حصولوں کا یقینِ محکم رکھیں اور اس کے بعد صلاحیت بخش کام ہیں ان کے وہ انسالوں ہیں جو وہاں کہا ہے جہاں کہا ہے عاملِ سوالِ حَات جیس منصب کے لیے کوئی چیز ملنی ہے اس کے لیے صلاحیتیں ان کے اندر ہوں گنیادی اقدارِ خداوندی مستقل اقدارِ خداوندی کی صداقت پر یقینِ محکم اور جو منصب پیشِ نظر ہے اس کے لیے صلاحیت کہا جن قوم میں یہ چیز ہوگی ہم نے وعدہ کر رکھا ہے خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے جسے ہم قانونے خداوندی کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ لا بخلق المیاد ہم اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کر دیں اسے کہتے ہیں عطال قانون برلہ نہیں کہتا کیا وعدہ کر رکھا ہے لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کر دیں گے مشروط ہو گئی حکومت کا عطا ہونا ایمان اور عمالِ صالحہ کے ساتھ جب یہ مشروط ہو گیا اور وہاں کہتا کہ ہم اطابعِ صالحون کے دیتے ہیں تو یہ خدا کا قانون ہو گیا اب جہاں خدا یہ کہتا ہے کہ ہم جسے آپ کے درگنے کے مقابل جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں وہ کہتا ہے ہم تو دیتے ہوں سے ہم جس میں یہ خصوصیتیں ہیں لہٰذا عظیب آن امان چاہتے ہیں والی بات جو ہے نا یہ ترجمہ نتیجی ہے ترجمہ تیجیے جہاں بھی یہ تیجیے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے خدا کے قانون مشیب کے مطابق جو اس نے قرآن میں بازہ کر دیا ہے بات صاف ہو جائے اب کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں جہاں خدا نے منجشاہ یا نشاہ نے کہا ہو اور اس کے لیے دوسرے مقام میں قانون میں لے دیا ہو گئے ہم یہ اس کے لیے قانون کیا ہے ہر شہر جو بھیئے جو قرآن میں کہی ہے کہ یوں ملتی ہے اس کے لیے دوسری جو بتا دیا ہے کہ کیا خصوصیات ہونی چاہیں جس کی وجہ سے یہ پلتی ہے ان خصوصیات کو ساتھ اکٹھا کر لیجئے بات صاف ہو جائے گی ساتھ فرجمہ کرنا ہے تو قانون مشیب جو نہ کرو یہ اردانی قرآن کیوں میں لیا ہوا آپ عربی کا قرآن عربی میں رہے لکھئے یہ یشان سے مشیب ہے نا کہ یہ قانون مشیب پھر پوچھئے قرآن سے کہ فلان چیز کے لیے قانون مشیب کیا ہے قرآن بتائے گا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے لیے اختیارات کے لیے اختبارات کے لیے قانون مشیب کیا ہے صلاحیتوں کا ہونا جیسے تعلوت کی کمانداری کے لیے وہ بدا دیا تھا شرط یہ ہے کہ اس میں علم اور جسم کے اندر فراوانیاں ملی ہوئی ہوں نمکت حکومت کے لیے عبادیت صالح ہوں حکومت خداولدی کے لیے ایمان اور عمالِ صالح ہوں یہ چیزیں ہو گئیں جسے آپ قانون مشیب کیا ہے ایک ہی چیز کے مطلق نہیں بنیادی قانون مشیب کیا یہ بتایا یاد رکھئے سورہ انسال آٹھ بٹا کرپ ایٹ آور سفٹی تری بنیادی قانون مشیب دین میں یہ رکھئے گا کہ اگر ہم کہیں کہ جیسے چاہے وہ یہ کرے جیسے چاہے وہ یہ کردے اس کے مقابلے میں یہ آیتیں دیکھئے اور اس قرآن کے اس دعوے کو بھی پیش نظر رکھئے قرآن نے کہا ہے کہ اس کتاب کے من جانے بللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں ہے متضاد بات قرآن میں نہیں آئی تو ایک دوسرے کی نقید ایک دوسرے کی ضد ایک دوسرے کو کاتنے والی چیز کو یہاں نہیں آئے گی سنیئے کہ جو جو آپ نے کہا تھا کہ جسے چاہے دے جسے چاہے ذلیل کرے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے حکومت دے تو کہا ہے کہ یاد رکھو اوپر چلا آ رہا ہے کہ فلان کے ساتھ یہ کیوں ہوا فلان قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا اوپر یقینیں چلی آ رہی ہیں اور اس کے بعد ہے یہ اس لیے ہوا بے ان اللہ لام یکو مغیرن نعمتن ان امہا علا قومن حتی یکیرو ما بے انفسوں ہوا کرتے کہ وہ خود اپنے اندر آسی تربیلی میں پیدا کر دے کہ وہ اس نعمت میں اس کے رہے نہیں لام یکو ہم کبھی کرتے ہی نہیں ایسا جی ہم وہ ٹیپ بدل رہے ہیں کبھی آسا ہم نہیں کرتے کہ ان سے یوں چھین لیں کبھی نہیں چھینی جاتی تا وقت ہے کہ وہ قوم اپنے اندر خود ایسی تربیلی نہ پیدا کر دے کہ وہ ان کی اہل ہی نہ رہے حضی زمین من تو بہت صاف ہو گئی اب جہاں بھی آپ کو قرآن میں یشا اور نشا اور تشا کے یہ الفاظ ملیں تو یہ کہ خدا کے قانون مشیط کے مطابق ہوتا ہے اور قانون مشیط یہ ہے کہ جس قسم کی قوم بنتی ہے اسی قسم کی اس کی قیفیت اور حالت ہو جاتی ہے ہمارے ہروں یہ چیز ہوتی ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کو لے آتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد آئیے دن لوگتگانے لیے جاتے ہیں گمراہ کرنے والا خدا کی صفت کہتا ہوں اس پہ تو کچھ کسی حدافہ کی ضرورت نظر نہیں آتی سوژیئے تو صحیح کہاں ہے یہ سکسٹی اور نائنٹی تھیری سولہ اٹھا قرار میں بڑی غار طلب آئے تھا ٹھیک ہے وَلَاوَشَاَ اللَّهُ لَبْعَالَةٌ اَمَّةً وَاحِدَتَا خدا اگر چاہتا ہے میں بول چاہتا ہے کہتا ہوں تو ترجمہ کیا جاتا ہے خدا اگر چاہتا ہے تو تم سور انسانوں کو ایک ہی جیسے پرے بنا دیتا ہے ایک ہی جیسے نو ایک جیسی سپیشیز جیسے ہمانا اپنے ہیں سب بطریوں گھاس آتی ہیں سب شیر گوشت کھاتے ہیں یہ ہے نا ہم چاہتے ہیں تمہیں ایک احفر بنا دیتا ہے سب میڑی میڑ بندتا ہے ہو سکتا تھا کہ ہم آسا بھی کر دیتے ہیں یہ ہے نا وَلَاقِنْ يَبُنَّوَ مِنْ يَشَاؤ وَيَهْدِ مِنْ يَشَاؤ ترجمہین کا لیکن وہ جیسے چاہتا ہے دنہ کا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے عدادتے لے آتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ قانون ہو تو پھر تو راوی ایش لکھتا ہے میں اگر گناہ کرتا ہوں جرم کرتا ہوں اسی آل کرتا ہوں کفر کرتا ہوں تو اس میں مولا کیا قسم ہو مول کرتا ہے نا یہ اگر بجے جائے مانے جی تو بہت ساف ہے ٹھیک ہے اگر میں نیک لاستے پر چلتا ہوں تو کہہ لیجئے کہ اس کا کریڈٹ بھی تو تمہیں نہیں جاتا تو میں نے کریڈٹ دے تو کیا کرنے ہوں ساتھ اس میں وہ جو بات ہے درم کی جس کی صدایل نہیں ہے اس کے لئے تو میرے لئے بنجاش موجود ہے نا سساہ تم ہی کرتا ہے جو بلوں نے یہ شاہ جو تردو مادر کیا گیا جیسے چاہتا ہے وہ بڑا تردوتا ہے جیسے چاہتا ہے ہدایت دو دوتا ہے لیکن آج یہاں ختم نہیں ہوتی اور یہاں لگی تنہا جہاں نے اور اپرانے دلیا پرزمہ کیا آپ نے کہ جیسے چاہتا ہے تو تمہارا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے داد دیتا ہے اور آگے یہ ہے وَلَا تُسْعَلَنَّا اَمَّا تُمْ تُمْ تَامَلُونَ اور ہم تنیے سے ایک ارسے پیسے لے کہ تمہیں یہ کیوں کیا تھا ہاں وہاں تو کر دیا ہے خود ہی کہہ رہا ہے کہ جیسے چاہتا ہے ہم غمرا کرتا ہے کہہ لے ہم قرآب آدھیں دے موڑی جیتی بھال گا اندھا تو اے بر جیتے ہویا تھا اب اس کے سوا ایسے مقام کے وجود اس کے کہ روش قسم کا فرود بولی کہ گناہ ہنگر سے نہ ہوند اور خطائے نہ حافی ہوئے تو در پری کے عدد بو باشے بو گناہ مانست تو یہ چھوٹ ہے کہ یہ گناہ اس کی جنہیں باری ملتے تو ہے نہیں لیکن جیسے دادوں میں رہتا جائے کہا اس کے بعد عدد کا پقادہ یہ ہی ہے کہ کیا ہے کہ ایسا ہی میری ملتی مالے جو کی سوچ رہے ہیں بیوانے من کیا ہو رہا ہی ہے وہ بشاہ کے غلط تردنی سے لیکن وہ اس میں ہتنے ہی ہیں یہ چیز کے لیے اس میں کیا بھی ہو ورنہ وہ وہاں جا کے کھڑاں سے کہتا ہے کہ بھر میں آنے کار و بریہ پخکہ ملدن کر دائی باز نہیں گوئی کہ بامن ترمہ کونی کسی آر باش خود مجھے بان کے تو نے حاصلت کے سننبر میں پھینک دیا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو اشیار رہنا تمہارا بامن ترمہ ہو ہو جس طرح کونی قرآن کی آیت پر آجائیے کیجئے ترجمہ اس کا جیسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کہتے ہیں وَالَا تُسْعَلُنَّا أَمَّا تُمْ تُمْ تَمَرُونَ اور پھر خانی پوچھیں گے تم سے کہ کیوں تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا کیوں غلط چلے حضیب آنمان یہ تو خدا کی کتاب ہے کہ سائید میری کتاب کیا ہو رہے کانا منی آگی یہ اس پسو کے ٹکڑے اگر سوچیں جیسے ہی اتنی عظیم کتاب کیا کیا مسلمان میں اس کتاب کے ساتھ جنہیں ساتھ کیا کیا اس قوم میں اپنے ساتھ اس کتاب کے ساتھ کیا کرے سورج کے ساتھ کو انسان کیا کر لے جائے اپنے ساتھ کرے گا اگر آپ نے آنکھیں بند کر لیتا ہے خود اندھرے میں رہتا ہے سورج تاریخ بھی ہو جاتا اس سے یہ معانی اس کے پارے کیے جا رہے ہیں کوئی کرنا تھا کہ دیکھوئے ہاں یہ لکھا ہوگا سبھی کہ ہم چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں جس چاہتے ہیں عذاب کرتے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہوگا کہ ہم تم سے بہتوش ہوں گے بتنے کی ایسا کیوں کیا تھا کوئی کھڑا ہوں تو سوچتا نہیں اس ہم بات چاہ ہو رہی ہے کہا یہ تو ٹھیک ہے وہ انتہاں تھے ہمارا کانونی مشیط حوانہ کی مہنگی میں دیکھو تھائی نا ایٹی روش میں سب چلتے ہیں وہ تو جنہی نہیں کرتے وہ تو حاصلیت نہیں کرتے کم میں اس چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے تو جس راستے پہ چلنے کے بھی ان کو متعین و معنور کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ جائیں ایٹی روش میں سب چلنے کے بھی